موسیقی 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 تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو کائنات کا مالک ہے ہمارا رازق ہے داتا صاحب فرماتے ہیں میں نے جب کتاب لکھنے کا ارادہ کیا تو میں نے بارگاہ رب العزت میں استخارہ کیا استخارہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا ہم بارگاہ رب العزت میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتے ہیں پنسکن پاک علیہ السلام کا وسیلہ پیش کرتے ہیں علیہ وزام کا وسیلہ پیش کرتے ہیں بالخصوص داتا غریب نواز خوصِ عظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ انہم کا وصیلہ پیش کرتے ہیں کہ ہمارا یہاں پر بیٹھنا سننا سنانا نفا بخشو آمین یا رب العالمین آج کی سیٹنگ شروع کرنے سے پہلے مجھے ایک ایسی دل میں آ رہا تھا کہ میں آپ سے شیئر کروں کہ مولانا تارک جمیل صاحب جو ہمارے ملک کے بڑے سکولر ہیں انہوں نے ریسنٹ ہی ایک حضرت علی کرم اللہ وجو کے پر بیان دیا ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے تو میرا دل بڑا خوش ہوا اس کو سن کے اور اس دور میں جب اہلِ بیعت کا نام لینا مشکل ہوتا جا رہا ہے مولانا نے بڑی میرا خیال ہے خوبصورتی کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے اور مولانا کے جو جملے ہیں مولانا فرماتے ہیں کہ ہم سب نے اہلِ بیعت کے حق میں کتاہی کی ہے امت نے اہلِ بیعت کے حق میں کتاہی کی ہے اور مولانا تاریخ جنگل کہتے ہیں کہ میں ذاتی طور پر بھی سمجھتا ہوں کہ میں نے کتاہی کیا اور میں ذاتی طور پر بھی استغفار کرتا ہوں اور امت کے لیول پر بھی استغفار کرتا ہوں اور آپ سب کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ ہم اہلِ بیعت کے ساتھ جڑیں کیونکہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی بہت امپورٹنٹ ہے تو داتا صاحب کی بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو داتا صاحب کی ایک دائمینشن یہ بھی ہے وہ صوفی سینڈ بھی ہیں سپیریچول وہ ساری چیزیں وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی بھی ہیں حضرت عبدالقادر جلانی بھی اسی طرح پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی بھی ہیں تو داتا صاحب تو خیر وراؤ الورا ہیں غوث العظم دستگیر تو وراؤ الورا ہیں یہ تو سادات کا فخر ہیں یہ تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بیٹے ہیں جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن جن کو دیکھ کر تبسم فرمائیں گے فخر کریں گے کہ ان میرے بیٹوں نے کیا کانٹیبیوشن کی ہے اسی طرح میرا دل کرتا ہے کہ ہم انشاءاللہ اگر یہ سلسلہ چل نکلے تو مہینے میں ایک دفعہ کسی امام کے بارے میں بھی ضرور ہم یہاں پر جمع اور ان کی لائف کے بارے میں بھی امام حسین کیا کر رہے تھے امام زین اللہ عبدین کیا کر رہے تھے امام باکر کیا کر رہے تھے میرا خیال ہے اس کا اتمام جی انشاءاللہ تو ہم مہینے میں ایک دفعہ بارہ امام ہیں تو جیسے ہم کشو الماجوب کے لئے انفارملی کٹھے ہوتے ہیں تو دل کیا کہ ہم اس کو بھی سامنے رکھیں کہ تھوڑا تھوڑا اور خاص طور پر جو ہمارے اہل سنت کے سورسز ہیں وہ بھی اماموں کو بہت ہی کیونکہ بتائے نہیں جاتے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اگزسٹ نہیں کرتے وہ سورسز اگزسٹ کرتے ہیں لٹرچر بھی موجود ہے تو کم از کم اس کو دیکھا جائے اور ابھی صاحبہ صاحبہ سے بھی کل میری گفتگو ہو رہی تھی جتنے بڑے بڑے علی اللہ جن کا ہم نام لیتے ہیں صاحبہ نے بلکہ آج کل رسالہ کو شہری آئی ہے پڑھ رہی ہیں تو انہوں نے خود نوٹس کیا کہ بڑے بڑے پلرز جو ہیں وہ اماموں کے مرید ہیں حضرت معروف قرخی اتنے بڑے بزرگ ہمیں بلکہ بغداد جب ہم گئے تو ان کا روزہ باہر سے ہم نے دیکھا بھی کوشش کی جانے کی بارال وہ ٹائم نہیں بن سکا وہ امام رضا کے مرید ہیں اسی طرح آپ کسی بھی اور ولی اللہ جو بڑے جو سری سکتی جنید بغدادی کسی نہ کسی امام کے ساتھ ان کا کنیکشن ہے بشرحافی کوئی امام جعفر صادق کا مرید ہے دعوت تائی دادہ صاحب بھی ذکر کریں گے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان اماموں کو بھی ہم ضرور یہاں پر پڑھیں انشاءاللہ کل کشف الماجوب کا پرییمبل یہ جو پہلا چپٹر چل رہا ہے اور کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ داتا صاحب نے ہم سب کو آئینہ دکھایا ہے اور داتا صاحب نے فرمایا ہے کہ تین طرح کے لوگ جو ہیں ان کو انہوں نے کرٹیسائز کیا ہے ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے داتا صاحب کی کتابوں کو چوری کیا داتا صاحب جنرل بھی بات کرے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کتابیں چوری کر لیتے ہیں اور پھر وہ پلیجرزم کرتے ہیں اور پھر وہ کانٹ چھانٹ کرتے ہیں اس کے اندر اور اپنی مرضی کی چیزیں جو ہیں وہ لے لیتے ہیں اور کچھ تو ایسے بدبخت ہوتے ہیں کہ وہ کتابوں کو دھو دیتے ہیں دھونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس پیپر کو ایزا پیپر استعمال کرتے ہیں ان کو یہ بھی توفیق نہیں ہوتی کہ وہ اس کو پڑھی لیں اور جو تیسی طرح کے لوگ ہیں وہ ایسے ہیں جو پڑھتے تو ہیں بڑے زوک و شوق سے لیکن وہ پڑھتے اس لیے ہیں کہ تھیریز یاد ہو جائیں کانسپٹ یاد ہو جائیں تاکہ ہم لوگوں کے سامنے جو ہیں وہ ایک ایک سپیریورٹی کلیم کر سکیں کہ ہمیں نالج ہے لوگوں کو پتا چل جائے کہ جی ہمیں نالج ہے تو داتا صاحب نے خاصا رگڑا لگائے اور کل کل کی نشست کے اندر داتا صاحب نے اس question کو بھی رکھا جو ان کے student نے ان سے کیا تھا داتا صاحب نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ کتاب کو انہوں نے chapters میں تقسیم کیوں کیا ہے کیونکہ جیسے کل بھی بات ہو رہی تھی کہ داتا صاحب بنیادی طور پر توحیدی ہیں جو بندہ توحیدی ہوتا ہے وہ زیادہ classification میں categorizations میں believe نہیں کرتا لیکن کتاب میں sections ہیں انہوں نے پہلے سی وجہ بتا دیئے کہ section اس لیے قائم کیے گئے ہیں کہ جو reader ہے کتاب کا اس کو sections کے بغیر سمجھ نہیں آئے گی اس کا دماغ اور اس کا پیمانہ اتنا بڑا نہیں ہے کہ وہ توحید کے حقائق کو وحدت کی فارم میں حاصل کر سکے اس کے لیے مجھے information چھوٹے چھوٹے portions میں split کرنی پڑے گی chapters بنانے پڑیں گے اور پھر داتا صاحب نے ایک دفعہ پھر یہ کہا اور بڑی important بات کی کہ میں اللہ سے توفیق اور مدد چاہتا ہوں اور اس پہ بھی کال ہم نے چھوٹی سی conversation کی کہ توفیق داتا صاحب کے ہاں وہ additional power ہے جو بندہ ارادہ کرتا ہے نیک کام کرنے کا اور پہلا step لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے additional help ظاہر ہوتی ہے وہ توفیق ہے تو جیسے قدریز تھے وہ کہتے تھے کہ جی صرف ہماری will ہے اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی اور اب اس کا کوئی رول نہیں ہے جبریز کہہ رہے ہیں کہ جی اللہ کا جبری ہے ہمارا تو ہماری will ہی نہیں ہے تو وہ دونوں اور اسی طرح موترزل لائٹس وہ توفیق کے concept کو reject کرتے تھے یا توفیق کے concept کو understanding کرتے تھے correctly اس کو evaluate نہیں کرتے تھے تو داتا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ والے کیونکہ اللہ کی will بھی چل رہی ہے اور اللہ نے ازادی بھی دی ہے اور آگے جا کے بتائیں گے کہ قدر اور جبر کے درمیان اللہ نے یہ کائنات پیدا کی ہے تو اللہ کی جو توفیق ہے additional help وہ ظاہر ہوتی ہے مگر پہلا step آپ نے اپنے ارادے سے لینا ہوتا ہے تو توفیق کی بھی کل داتا صاحب نے ہمیں definition بتا دی تو کل جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا ہم وہیں سے آگے چلتے ہیں داتا صاحب فرماتے ہیں ایک اور گروہ نے ان عبارات کو پڑھا لیکن مطلب نہیں سمجھے اور اس کی عبارت کو کافی سمجھا تاکہ اس کو لکھ کر یاد کر لیں اور یوں کہیں کہ ہم تصوف اور معرفت کا علم بیان کرتے ہیں اور یہ لوگ بھی این تاریکی میں ہیں خالی بیان کرنے سے چار بندوں کے اندر بیٹھ کے جیسے میں بھی کر رہا ہوں تصوف آنی جاتا یہ بھی darkness ہے داتا صاحب فرمارے ہیں داتا صاحب فرمارے ہیں یہ سب اس لیے تیہ ہوا ہے کہ علمِ طریقت کے حقائق سرخ گندق کی مانند ہیں جو بالکل کمیاب ہوتی ہے اور جب اس کو پا لیتے ہیں تو وہی کیمیا ہوتا ہے اور اس کا دانگ بھر یعنی بہت کام وزن اس کا دانگ بھر وزنی پتھر بہت سے تامبے اور کانسی کو سونا بنا دیتا ہے سوفی لیٹرچر کے اندر یہ سرخ گندق غالباً یہ ریٹ سلفر ہے سوفی لیٹرچر کے اندر یہ ریٹ سلفر کو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے ریٹ سلفر کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ کیسا پتھر ہے جو کہ بالکل نایاب ہے لیکن اگر کسی کو مل جائے تو اس کے اندر وہ کپیسٹی ہے کہ وہ عام میٹل کو گولڈ میں تبدلی کر سکتا ہے وہ جو الکیمی کا ایک پروسس ہے اب الکیمی کا ایک دنیاوی پروسس ہے میٹل کو بیس میٹل کو پریشیس میٹل میں کنورٹ کرنا وہ دنیا کا پروسس ہے لیکن سوفیہ جو ہیں اس پروسس کے اس فیزیکل پروسس کے سپیرچول امپلیکیشنز کے پیچھے ہیں یعنی ریٹ سلفر کوئی بھی ایسا سبسٹنس ہے جو انسان کے ظلمت والے نفس کو لائٹ والی روح میں تبدیل کرتا ہے لیکن وہ جو ریٹ سلفر ہے وہ ملتا نہیں ہے وہ نیاب ہے تو دعا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ تصوف is like ریٹ سلفر جو کہ ملتا تو نہیں ہے لیکن اس کا دانہ مل جائے اگر آپ کو تو وہ بڑے بڑے وزنی پتھروں کو وہ برانز کے ہوں وہ کپر کے ہوں ان کو گولڈ کر دیتی ہے تو مسٹسزم بھی اگر مل جائے اگر ریالیٹی میں مل جائے تو مسٹسزم کا ایک قطرہ ہی کافی ہے وہ آپ کو ٹرانسفارم کر دے گا اس قطرے کو آپ مرشد کی نظر کہیں اس قطرے کو آپ کوئی انویلنگ کہیں اللہ کا فضل کہیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہے وہ حضرت علی سے ملاقات ہے پتہ نہیں وہ غواظ پاک سے ملاقات ہے وہ جس کا جو قطرہ ہے وہ اس کو مل جائے گا تو اس کو پھر کتابیں پڑھنے کی ضرورت دی پڑھے گی اس کو وہ پورا پورا بیس میٹل جو ہے وہ پورا پورا اس قطرے کی وجہ سے گولڈ میں تبدیل ہو جائے گا تو کہہ رہے ہیں کہ جو ٹیکسٹ پڑھتے ہیں وہ چیزیں تو یاد کر لیتے ہیں لیکن وہ تو ڈاکنس میں ہیں لیکن جس کو ریڈ سالفر وہ قطرہ مل جائے گا وہ قطرہ پا کر بھی وہ دریہ بن جائے گا وہ سمندر بن جائے گا وہ پا لے گا تو کتابوں میں تصوف ہے نہیں اصل میں پھر فرماتے ہیں الغرض ہر شخص وہی دواء طلب کرتا ہے جو اس کے درد کے موافق ہو اسے درکار نہیں ہوتی کہہ رہے ہیں کہ جس کو جو بیماری ہے وہ ویسی دوائی مانگتا ہے اگر بیماری فیم کی ہے اصل میں تو جو بندہ میری طرح کا ایک کتاب کو پکڑ کے بیٹھ جائے گا کیونکہ وہ فیم چاہ رہے ہیں میری طرح کا بندہ تو وہ کتاب پڑھے گا پڑھائے گا سنے گا سنائے گا فیم کے لیے کیونکہ اس کی بیماری وہ ہے لیکن اگر کسی کی بیماری ہے کہ وہ اللہ کو پانا چاہتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں جانا چاہتا ہے تو پھر وہ ویسی دوائی مانگے گا وہ یہ والی دوائی نہیں مانگے گا تو کہہ رہے ہیں ہر شخص وہی دوائی طلب کرتا ہے جو اس کے درد کے موافق ہو درد اگر خدا کو پانا ہے تو اور طرح بھی عیف کریں گے درد اگر دنیا کو پانا ہے تو ہم ریلیجن کو بھی دنیا کے لیے استعمال کریں گے سپیرچوالٹی کو بھی دنیا کے لیے استعمال کریں گے تو دعصہ فرماتے ہیں عربی کا ایک شیر انہوں نے لکھا ہے جیسا کہ ایک بزرگ کہتے ہیں پس جس کے دل میں کوئی درد ہے وہ ایسی چیز تلاش کرتا ہے جو اس کے درد کے مطابق ہو پھر داد صاحب ایکسپلینیشن دیتے ہیں یعنی جس شخص کی بیماری کا علاج ادنا درجے کی چیزیں ہو اسے موتی اور ہیرے نہیں چاہیے اور اس میں شہد اور دعائی المسک ملائے یہ اس کو نہیں چاہیے داد صاحب کہہ رہے ہیں جس کی بیماری ادنا درجے کی ہے وہ پرلز کو اس نے کہا کر رہے ہیں یا وہ ہنی کو اس کو تو ہنی چاہیے ہی نہیں ہے پھر فرماتے ہیں یہ علم زیادہ عزیز اور کمیاب اس لیے ہے کہ ہر شخص کو اس سے حصہ نہیں ملتا یہ تو اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ یہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ فینامنون اگزسٹ کرتا تھا کیا یہ بدت تو نہیں ہے یہ تو سب کانٹیننٹ کے صوفیاء ہیں ناؤزبلا ناؤزبلا یہ پاگل ہو گئے اس سے پہلے تو یہ تھی نہیں مطلب وہ جو سیریا میں ہو رہا تھا عراق میں ہو رہا تھا مدینہ میں ہو رہا تھا وہ غائب کر دیتے ہیں اسکری میں سے اور اقدام جاگتے ہیں کہ یہ تو مہین الدین چشتی ہے جو میری دیکھیں نا یہ نو سو سال بعد آئے گیارہ سو سال بعد آئے یہ انڈیا کے لوگ ہیں پاگل جی جی چائنا میں بھی بلکل بلکل میسٹکس گئے تھے ملیجیا میں بھی گئے ہیں بائی دوئے جو آپ ملیجیا بلکل 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 بلکہ ایک روایت میں حضرت سعاد ابن بی بقاس رضی اللہ تعالیٰ نو کی یہ قبر بھی وہاں پہ ہے چائنا میں ایک روایت کے مطابق وہ کہتے ہیں یہاں پہ وہ آئے تھے اینیوے تو کہہ رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ دی یہ سپیرچوالیٹی انویشن ہے یہ کرسٹن کے پاس ہوتی تھی مسلمانوں کے پاس نہیں ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھے چار سو سال مسلمان سوئے رہے پھر انڈیا پاکستان کے بنگلہ دیش کے اولی اللہ جاگ گئے اور انہوں نے ہندویزم اور ان کو مکس کر کے بنا دیا دعا صاحب کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے یہ علم اس لیے کم ہے کہ ہر شخص کو حصہ نہیں ملا اس علم میں سے نماز روزہ زکاة حج کا حصہ مل گئے مجورٹی کو لیکن علم تصوف مجورٹی کو دیا نہیں گیا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بدت ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ انویشن ہے تو کہہ رہے ہیں اس سے پہلے اس علم سے جاہل لوگوں نے مشایخ طریقت کی کتابوں سے یہی سلوک کیا ہے جو میرے سے پہلے اولیاء اللہ گزرے ہیں انہیں بھی یہی لوگ کہتے تھے اور جب اثرار الہی کے وہ خزانے لوگوں کے ہاتھ لگے تو انہوں نے اس کا مطلب نہ سمجھا اور انہیں جاہل کلہ دوزوں اور ناپاک جلد سازوں کے حوالے کر دیا تاکہ وہ انہیں کلہ کا استر اور ابو نواز یہ ایک ان کے دور کا کوئی شاعر ہے جو شراب پیتا تھا ابو نواز بغیرہ شاعروں کے دیوانوں اور ابو عثمان عمر بن سجر المقلب مغربی کی خرافات کی طرح جلد بندی کر دی تا سب کہہ رہے ہیں کہ یہ نالج پہلے بھی اگزسٹ کرتا تھا لیکن نالج نا اہلوں کے پاس جاتا تھا اور وہ نا اہل کیا کرتے تھے وہ ان کتابوں کو شراب نوز شاعروں کے ساتھ ان کتابوں کو رکھ کے جلد کرتے تھے کیوں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کشف الماجوب اور ایک شراب نوز شاعر دونوں کی کتابیں بھی ساتھ رکھیں گے تو بید بھی ہے اور وہ بہت اوقات ان کتابوں کی جلدوں سے لوگوں کی پگڑیوں کا وہ جو انر ہوتا ہے استر وہ بنا لیتے تھے بعد میں ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا کتاب کتنی بلاندہ ہے کتاب پھاڑی اور وہ جناب جی وہ پگڑیوں کے انر بن رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کلہ ہوتا ہے وہ سالیڈ سی ایک چیز ہوتی ہے گتہ لگتا ہے اس کے اندر تو پرانے نا اہلوں کے پاس جب وہ کتابیں جاتی تھی کچھ پھاڑ لیتے تھے تربنز کے اندر اس کو انر بنا لیتے تھے اور جن لوگوں کو سمجھ ہوتی تھی لیکن ان کو اتنی سمجھ تو نہیں ہوتی تھی کہ یہ بہت بڑا ٹیکسٹ ہے وہ اسے خالی جلد کرتے تھے لیکن کتابوں کو کہا رکھتے تھے شراب نو شائروں کے ساتھ مطلب اگر کشول ماجوب کو میں خود ذاتی طور پر حضرت علامہ اقبال سے بہت محبت کرتا ہوں لیکن اگر ہم علامہ کو اور کشول ماجوب کو ساتھ رکھیں گے تو یہ علامہ کے ساتھ بھی جسٹس نہیں ہے داتا صاحب کے ساتھ جسٹس بھی نہیں ہے داتا صاحب آسمانوں پر ہیں علامہ صاحب اپنے لیول پر ہیں لیکن یہ برابر نہیں ہے اسی طرح اگر آپ فیض احمد فیض کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو فیض صاحب ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ ہوں گے علی حجویری کئی اور ہیں تو داتا صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ ان کے دور میں ہو یہ رہا تھا کہ شراب نو شائروں کے کلام کو اور مستیسزم کو ایک ویٹ کر دیا گیا تھا اور آج کل بھی یہی ہو رہا ہے لوگ رومی کو اس لیے نہیں پڑھ رہے کہ رومی ایک مستک ہے لوگ رومی کو اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ وہ ایزی وے آؤٹ ہے شاید اس کے شیروں سے لگتا ہے کہ دنیا ہنکی دوری ہے حالانکہ وہ نہیں ہے مولانا رومی بہت اوپر کی بات کر رہے ہیں he's not talking about the superficial you know mysticism یا superficial love for that matter تو اینیوے یہ داتا صاحب کے یہ translations ہیں پھر فرماتے ہیں کہ بلا شبہ جب شاہی باز کسی بڑھیا کے مکان کی دیوار پر جا بیٹھتا ہے تو اس کے پر اور بازو کاٹ دیے جاتے ہیں یعنی جب بھی mysticism یعنی mysticism اگر خالی عدبی لوگوں کے ہاتھ بھی چڑے گا وہ بھی اس کا شکار ہی کریں گے جو خالی عدبی لوگ ہیں وہ لٹری فن کو سمجھتے ہیں وہ شاعری کو سمجھتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہر شاعری کو سمجھنے والا صوفی بھی ہوگا یہ داتا صاحب فرمارے ہیں پھر یہ پیرا یہ پیرا تو اڑا دے گا آپ کو اور مجھے ہم سب کو خدای عزو جل نے ہمیں ایسے زمانے میں پیدا فرمایا کہ جس کے لوگ خواہشات نفسانی کا نام شریعت رکھتے ہیں نفس کو کہتے ہیں جی شریعت ہے طلبِ جاہ اور ریاست اور تکبر کا نام عزت و علم ہے طلبِ جاہ اور ریاست جاہ اور ریاست مرتبہ اقتدار اندر سے چاہتے ہیں اقتدار اور تکبر اور ویسے نام لیتے ہیں عزت و علم ہم تو علم حاصل کر رہے ہیں لیکن اصل میں کیا چاہ رہے ہوتے ہیں اصل میں چاہ رہے ہوتے ہیں سٹیٹس خلقِ خدا سے ریاقاری کا نام خوفِ الٰہی دل میں کینہ چھپا رکھنے کا نام علم فضول جھگڑے کا نام مناظرہ آپس میں لڑنے اور جھگڑنے اور نادانی کا نام بزرگی منافقت کا نام زہد زہد کہتے ہیں ڈیٹاشمنٹ کو کہہ رہے ہیں ہپاکرسی ہے اس کو کہہ رہے ہیں ہم ڈیٹاش ہوئے میں جھوٹی آرزو کا نام ارادت ارادت صوبت ہوتی ہے جب کسی شیخ کی صوبت میں جاتے ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ فقط جھوٹی آرزووں کے نام پہ ہم کٹھے ہو جاتے ہیں جھوٹی آرزو کا نام ارادت طبیعت کے حزیان کا نام معرفت حزیان وہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے جب ویسے تو ایک بیماری بھی ہے سائیکالوجی میں جب بندہ جو ہے وہ اپنے آپ میں نہیں ہوتا تو کہہ رہے ہیں کہ اگر فزیکل کسی کو حزیانی کیفیت تاری ہے وہ اس کو معرفت کہہ دیتا ہے وہ جو بھی اس کو سٹیٹ آتی ہے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے یہ معرفت ہے دلی حرکتوں اور نفسانی وسوسوں کا نام محبت الہی کجروی یعنی ڈیریکشن سے ہٹ جانا کجروی کجروی کا نام فقراء یعنی سیدھے راستے پہ سرات مستقیم اس پہ نہیں چلتے کجروی ہم کو آنے رہی ہیں ہم علی کے ملانگے ہیں خیر میں کیا کہوں ہم سب بھی اسی بارد کجروی کا نام فقراء انکار حق کا نام برگزیدگی بے دینی کا نام فنہ بعض لوگ جو ہیں وہ شریعت پہ نہیں چلتے اور اس کتاب کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ شریعت اور طریقت کو ساتھ لے کے چلے گی یہ ممتاز ہیں داتا صاحب اس کے اندر تو کہہ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں اور بقاعدہ ایک فیلڈ بھی ہے ہماری صوفی سٹیڈیز کے اندر بے شرعی فقیر وہ ٹرم ہے بقاعدہ لیکن داتا صاحب اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں وہ اب بقاعدہ کتابیں ہیں بے شریف فقیر میں نے وہ بقاعدہ دیکھی ہے وہ تو بہرحال ہوگا لیکن داتا صاحب کیا کہہ رہے ہیں بے دینی کا نام فنہ آگے ہم حالت فنہ میں چلے گئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے ترک کرنے کا نام طریقت ابھی ایسے سرکار کوئی پانچ ہے ہمارے پاکستان کے اندر ہیں ان کی ہیوڈ فالوئنگز ہیں ہیوڈ اور شریعت کا جنازہ نکال دیا ہے انہوں نے کلہ اور داڑی رکھے ہیں ہیوڈ فالوئنگز اور سارے چپ ہیں وہ کہہ رہے ہیں بس ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے انہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ترک کرنے کا نام طریقت اور اہل زمانہ کی آفت یعنی دنیا کے پیچھے جو بھاگتے ہیں اس کا نام مجاہدہ رکھا ہوا ہے ہم ایسے زمانے میں پیدا ہوئے جس کے لوگ خواہشاتِ نفسانی کا نام شریعت طلبِ جاہ و ریاست و تقبر کا نام عزت و علم خلقِ خدا سے ریاکاری کا نام خوفِ الہی دل میں کینہ چھپا رکھنے کا نام علم فضول جھگڑے کا نام مناظرہ آپس میں لڑنے اور جھگڑنے اور نادانی کا نام بزرگی منافقت کا نام زہد جھوٹی آرزو کا نام ارادت طبیعت کے ہزیان کا نام معرفت دلی حرکتوں اور نفسانی بسفسوں کا نام محبتِ الائی کجروی کا نام فقراء انکارِ حق، برگزیدگی، بے دینی کا نام فنا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے ترک کرنے کا نام طریقت اور اہلِ زمانہ کی آفت کا مجاہدہ نام رکھتے ہیں گرداتا صاحب اس زمانے کو یہ کہہ رہے ہیں تو ہم کس زمانے میں ہیں یہاں تک کہ معارفِ الٰہی کے جاننے والے اس جہاں سے بلکل الگ ہو گئے ہیں ہوا کہے داتا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اولیاء اللہ نے دنیا سے مو موڑ لیا اور وہ روپوش ہو گئے ہیں وہ غائب ہو گئے ہیں وہ غیبت میں چلے گئے ہیں اور ہمارے ہاں امامِ مہدی کے بارے میں دو تھیریز ہیں ایک تھیری ہے کہ امام مہدی پیدا ہوں گے اور ایک تھیری یہ ہے کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں اور وہ غیبت میں ہیں اور وہ اس زمانے کو observe کر رہے ہیں تو داتا صاحب بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ والے ہیں وہ جہاں سے بلکل الگ ہو گئے ہیں وہ غائب ہو گئے ہیں وہ ہیں آگے جا کے اس کتاب میں داتا صاحب بتائیں گے کہ ان کے functions ہیں جو وہ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے کائنات چل رہی ہے لیکن وہ اس جہاں سے بلکل الگ ہو گئے ہیں اور اہل دنیا نے غلبہ پا لیا ہے اب یہ ایک جملہ سن لیں سارے غور سے بعض لوگ کہتے ہیں ہسٹری نہ پڑھا کریں ہسٹری نہ پڑھا کریں conflict پھیلتا ہے ہسٹری بھی پڑھیں تاکہ conflict کا پتہ ہو اور آپ کو پتہ ہو کہ اگر آپ اس دور میں ہوتے ہیں تو آپ کس side of the history میں ہوتے ہیں داتا صاحب کہہ رہے ہیں چنانچہ کیسا نقشہ بن گیا ہے ایسا نقشہ بن گیا ہے چنانچہ اسلام کی پہلی ابتری کے وقت کا نقشہ بن چکا ہے جب اہلِ بیتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آلِ مروان نے غلبہ حاصل کر لیا تھا آلِ مروان کون ہے یہ بنو میہ ہے جو حضرتِ مولا علی کرم اللہ وجہوں کے بعد سے جو گورنٹ قائم ہوئی ہے جس پہ کل امت کا اجماع ہے کہ امامِ حسن کے بعد جو گورنٹ ہے وہ خلافتِ راشدہ نہیں ہے اس پہ امت کا اجماع ہے اس میں کوئی شیعہ سننی بریلوی دیوبندی اہلِ عدیث نہیں ہے یہ جو ہمارے چار خلفار امامِ حسن کی گورنٹ ہے اس کے بعد جو گورنٹس آئیں ہیں وہ خلافتِ راشدہ نہیں ہے جن میں یزید شامل ہے مروان شامل ہے اور بنو میہ کے نائنٹی یئرز شامل ہیں تو دادا صاحب کہہ رہے ہیں کیا ہو گیا ہے اپنے دور کو کہہ رہے ہیں کہ جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں پر ظلم ہو رہے تھے آج ہی میں وہ سن رہا تھا ایک وہ بریٹش سکولر ہے انگریزی میں بڑی عجیب سی بات کی ایک جملہ بولا لیکن مندہ ہل گیا کہتا ہے جس کے گرانڈ سنز کو آپ قتل کر دیتے ہیں اور اس کے گرانڈ فادر کے مذہب پر چلتے ہیں کیسا ریلیجن ہے یہ سوچیں کبھی وہ گرانڈ سنز صرف امامِ حسین نہیں تھے وہ امام زیدہ لابدین بھی تھے امام باقر بھی تھے امام جعفر صادق بھی تھے حضرت زید بن امام باقر بھی تھے جن کی باڈیز کو انہوں نے تین تین سال تک لٹکا دیا تھا امامِ موسیٰ قاظم کے اوپر آج جو ہمارے جدی امجد بھی ہیں میں پڑھ رہا تھا کہ ان کو ٹوینٹی یئرز تک ایک ایسی جیل میں ڈالا گیا اور آخر میں ایک ایسی جیل جو سیلنڈریکل تھی اور اوپر سے اس کا لیڈ کھلتا تھا اس کے اندر ڈالا ہوں تو داتو صاحب بھی اس کا یہاں پہ گریہ فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا کیسی ہو گئی ہے کہ پرافٹک لائٹ کو بند کر دیا ہے ڈاکنس میں چلی گئی ہے اور کدھر چلی گئی ہے آلِ مروان بنو میہ کی طرف چلی گئی ہے اہلِ حقائق کے بادشاہ تصوف اور طریقت کے باریک بین حضرتِ ابو بکر واسطی رحمت اللہ علیہ نے کیا ہی اچھا کہا ہے ہم ایسے زمانے میں ابتلا یعنی پرابلم اور کرائیسز ہم ایسے زمانے میں ابتلا کے اندر ڈالے گئے ہیں کہ جس میں نہ آدابِ اسلام ہیں نہ اخلاقِ جاہلیت ہیں سرکارِ دوحلم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو زمانہ ہے اس کو دورِ جاہلیت کا جاتا ہے دورِ جاہلیت کے اندر بقاعدہ ایرپس کا ایک کانسٹیوشن تھا وہ جنروسٹی میں بھی بلیف کرتے تھے وہ بہت سی اچھی باتیں بھی کرتے تھے بہت سی بری بھی کرتے تھے لیکن پھر بھی اس گئے گزرے دور میں بھی ایک میساق تھا اگریمنٹ تھا کلٹسی تھی داتا صاحب فرما رہے ہیں کہ جنابِ ابو بکر واسطی جو کہ بہت بڑے ولی اللہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم ایسے زمانے میں اٹھائے گئے جہاں نہ آدابِ اسلام ہیں نہ ہی اخلاقِ جاہلیت ہیں دورِ جاہلیت کی ایتھکس بھی اٹھ گئی ہیں اور نہ ہی اس میں مروت اور محبت کی باتیں ہیں اور اسی طرح داتا صاحب کہتے ہیں حضرتِ شبلی رحمت اللہ علیہ ایک شیر میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو صرف ایک شتر سوار کی اونٹنی بٹھانے کی جگہ بنا دیا ہے پس وہ شخص جس کا قصد دور دراز یعنی آخرت پہنچنے کا ہے وہ اس دنیا میں عذاب پاتا اور مغلوب رہتا ہے وہ کہہ رہے ہیں شتر اونٹ کو کہتے ہیں وہ اردو کا معاورہ بھی ہے شترِ بے مہار جس اونٹ کی وہ رینز نہ ہو تو وہ جدر مرضی پھرتا رہتا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ حضرتِ شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ والے اس بات کو انڈرسٹینڈ کر چکے ہیں انٹرنلائز کر چکے ہیں کہ سفر دور کا ہے اور دور کا سفر کیاملز پہ ہوتا ہے لیکن وہ سفر تب ہی پورا ہوگا جب ہم کیامل تک رہیں گے کیامل سے آگے جائیں گے سفر پورا نہیں ہوگا تو وہ دنیا سے صرف اتنا حصہ لیتے ہیں جتنا کیامل پر آپ سیڈل جتنا حصہ لیتے ہیں سیڈل پہ بیٹے ہوتے ہیں پوری دنیا پہ نہیں رہتے ہیں آپ سیڈل پہ رہتے ہیں تو علیہ اللہ اس دنیا کی سیڈل پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آخرت کی جانب روا دمائے اس لیے وہ دنیا کو گھاز ڈالنے کے بلکل روا دار نہیں تو جو دادا صاحب کے سٹوڈنٹ ہیں دادا صاحب ہمیں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سیڈل جتنی دنیا اختیار کرو اور پھر آخرت کی طرح سفر کرو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو صرف ایک شتر سوار کی اونٹنی بٹھانے کی جگہ بنا دیا ہے پس ہر وہ شخص جس کا قصد دور دراز پہنچنے کا ہے وہ اس دنیا میں عذاب پتا اور مغلوب رہتا ہے اللہ والوں کے لیے دنیا عذاب ہی ہے دنیا میں آرام کوئی نہیں یہ اس چپٹر کا آخری سیکشن ہم شروع کرنے والے ہیں دادا صاحب فرماتے ہیں آٹھویں فصل اسرارِ الٰہی اور ان کے ہجاب اللہ تعالیٰ کی جو مسٹریز ہیں اور ویلز ہیں کیونکہ کتاب کا نام انویلنگ دا ویلز ہے تو اب دادا صاحب کچھ تذکرہ اس بارے میں کریں گے کہ بندے اور رب کے درمیان ویلز کیوں اور کیسے آئے ہیں دادا صاحب فرماتے ہیں اے طالبِ حق اللہ تمہیں قوت دے جان لو کہ میں نے اس عالم کو اسرارِ الٰہی کا محل موجودات کو اس کی امانتوں کی جگہ اور مخلوقات کو اس کے لطیف بھیدوں کا مقام پایا ہے اور جواہر و آراز اور اناصر اور اجرامِ فلکی اور اجسامِ ارزی اور تباہِ مخلوقات سب ان اسرارِ الٰہی کا ہجاب ہیں اور توہیدِ الٰہی کے مقام میں ان میں سے ہر ایک کا اس بات شرک ہے جملے کو ایک کر کے ذرا پڑھتے ہیں دادا صاحب کہہ رہے ہیں طالبِ حق جو بھی اللہ کا طالب ہے جان لو میں نے یعنی دادا صاحب نے اس عالم کو اس دنیا کو اسرارِ الٰہی کا محل یعنی یہ دنیا جو ہے موجودات کو اس کی امانتوں کی جگہ موجودات جو بھی چیز یہاں پر موجود ہے اچھا ایک چیز میں اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں یہ جو موجودات کا ورڈ ہے موجود کہتے ہیں جو چیز اگزسٹ کر رہی ہے ایک ہے موجود اور ایک ہے وجود اب جو مسلم فلسفرز تھے یا مسلم مستیکل فلسفرز جیسے ابن عربی اور ملا صدرہ اور یہ جتنے بعد میں لوگ آئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی وہ جو اگزسٹنس کی اس کی جو صفت ہے اس کو وجود کہتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ وجود ہے وہ اس کی پراپٹی بھی ہے وہ اس کا ایسنس بھی ہے تو اصل میں جو ٹرو اگزسٹنس ہے وہ رب تعالیٰ کی ذات کی ہے وہ وجود اصل میں حقیقی وجود کو ہی کہتے ہیں ریل کو ہم سب موجود ہیں لیکن ہم وجود نہیں ہیں وجود اللہ تعالیٰ کی ذات اور ہم جو موجود ہیں ہماری اگزسٹنس اصل میں فیک ہے اور اس پہ جناب حضرت ابن عربی کیونکہ وہ پوری تھیری اور سسٹمز دیتے ہیں دادا صاحب اس میں بلیو نہیں کرتے لیکن جو ان کی تھیری ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اب یہ لفظوں کے لیول پہ ہم بات کر رہے ہیں لیکن اللہ کے مائنڈ میں جو تھوٹس ہیں ان کو وہ کہتے ہیں جی فکسٹ تھنگز جو اللہ کی تھوٹس ہیں جو ان لیمیٹڈ بھی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ ساری تھوٹس کا ٹوٹل نالج بھی ہے وہ فکسٹ تھنگز ہیں یا عربی میں اسے کہتے ہیں آیان ثابتہ تو ہم سب جو تھے اصل میں اللہ کے مائنڈ میں وہ خیال ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ جب حکم دیتے ہیں تو ہم جو ہیں اللہ کے حکم کی طاقت سے میں بالکل سمپلیفائی کر کے بتا رہا ہوں ان کا سسٹم درہ کامپلیکس ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی طاقت سے ہم موجود ہو جاتے ہیں ہم پہلے آیانیں ثابتہ ہوتے ہیں پھر ہم آیانیں موجودہ ہو جاتے ہیں لیکن اصل میں ہم نہیں ہیں اصل میں وہی ہے تو دادا صاحب کہہ رہے ہیں دینے کے موڈ میں نہیں ہے تو وہ کہہ رہے ہیں موجودات کو اس کی امانتوں کی جگہ یعنی ہم جو اگزسٹ کر رہے ہیں ہمارے اندر امانت ہے کس کی رب کی وہ جو رب کا حکم ہے ہم اس کے امین ہے جس کی ورہ سے ہم زندہ ہیں اصل میں ہم ہے ہی نہیں بات یہ بھی دادا صاحب کر رہے ہیں مگر ایک جملے سے یہ بات کر رہے ہیں اور دادا صاحب کا جملہ جو ہے وہ جیسے میں کہتا ہوں کہ یہ ریشنل سے زیادہ میسٹیکل ہے وہ انٹرسٹیڈ نہیں آپ کو پوری تھیری بتانے میں اور وہ تھیری بتانے کو اتنا ٹھیک بھی نہیں سمجھتے اور مخلوقات کو اس کے لطیف بھیدوں کا سے ہے جوہر ایٹم کو کہتے آراز جو ہے ویسے اس کی مسلم فلوسفی کے اندر ایک ٹپیکل اس کا مطلب ہے جب ہم آگے جائیں گے ہم پڑھیں گے لیکن فور ناؤ کوئی چیز جو پھلاو رکھتی ہے اس کو ارز کہتے ہیں تو اس کو جب ہم پلورل کہتے ہیں تو وہ آراز ہے جواہر آراز اناثر اناثر ایلمنٹ کو کہتے ہیں اجرام فلکی جو ہمارے پلانٹس ہیں سٹارز ہیں اجرام فلکی اجسام ارزی وہ بوڈیز جو زمین پر ہیں تباہ مخلوقات وہ جو فیزیکل کریچرز ہیں دا صاحب کہہ رہے ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں میں نے ترار الہی کا ہجاب ہیں یہ جتنی کرییشن ہوئی ہے یہ جو بھی کرییشن ہے اجرام فلکی اجسام ارزی فیزیکل ایلمنٹ ایسنس یہ سب جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ہجاب میں ہیں اور توہید الہی کے مقام میں ان میں سے ہر ایک کا اس بات شرک ہے یعنی اگر ہم یہ ہے یعنی جب ہم اللہ کے کمپاریزن میں کسی بھی چیز کی اگزسٹنس پروف کریں گے تو ہم شرک کر رہے ہوں گے اگزسٹ کر رہی ہے لیکن وہ اگزسٹ نہیں کر رہی اس کی ریال اگزسٹنس نہیں ہے تو دعا صاحب فرماتے پس خدا وند تعالیٰ نے اس عالم کو محل ہجاب میں رکھا ہے ہم سب کی جو کریئیشن ہے وہی پہلی ہرڈل ہے وہی پہلا ویل ہے اگر ہم کریئیٹ نہ ہوئے ہوتے تو شاید ہم ویل میں نہ ہوتے پس خدا وند تعالیٰ نے اس عالم کو محل ہجاب میں رکھا ہے یہاں تک کہ ہر ایک کی طبیعت نے اپنے عالم میں اس کے حکم سے تسلی پائی ہے اور اپنے وجود وجود زلی سے توہید الہی سے پردے میں رہ گئی ہے وہ کہہ رہے ہیں اس پورے پیرے کو ہم دوبارہ سے سمجھ نیکی کوشش کریں کہ جتنی بھی کریئیشن ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ویل میں ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی بھی کریئیشن کو اگر ہم افرم کریں کہ یہ شرک ہے ہم سب ویل میں ہیں اور ہم ویل میں ہیں لیکن اللہ کا حکم ہے کہ ویل میں ہوتے ہوئے بھی ہم تسلی میں ہوتے ہیں ہونا تو یہ چاہیے نا کہ ہم جب ویل میں ہوتے ہیں تو ہمیں تسلی نہ اور ہم کہیں ہم نے واپس رب کے پاس جانے ہے تو اللہ تعالیٰ ہم پر کچھ حد تک ایک حکم اتارتے ہیں جس کی وجہ سے تسلی تسلی ہم تسلی میں ہوتے یہ یہ جو زلی وجود ہے زلی وجود اصل میں ہم گوڈ کے مقابلے میں ہم سایہ ہیں وجود زلی کی وجہ سے ہم توحید الہی سے پردے میں رہ گئے ہیں اور تمام روحیں اس عالم میں اس وجود کی آمیزش کی وجہ سے بے نیاز ہو گئی ہیں اور باوجود نزدیک ہونے کے اپنی خلاصی کے مقام سے دور رہ گئی ہیں چنانچہ اسرار الہی اکول بشری کے حق میں مخفی ہو گئے ہیں اور انسان غفلت کے سائے میں رہ کر اپنے وجود کی وجہ سے ہجاب میں ہو گیا ہے اور اپنے محل میں ہجاب ظلماتی کی وجہ سے عیبدار بن گیا ہے پھر اس کو ہم دوبارہ سے اگر دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے create کیا ہے ہماری creation کی وجہ سے create ہونے کی وجہ سے ہم اللہ سے دور ہو گئے ہیں اور ہم اللہ سے ویل میں آ گئے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب بندہ ویل میں آئے محبوب سے اور اللہ سب سے بڑا محبوب ہے تو ویل میں آتے تو ہم تو دھاڑے مار مار کے روتے ہم تو کہتے ہم نے واپس جانے اور دادہ صاحب آگے جا کے ہمیں بتاتے بھی ہیں کہ spirit انسان میں وہ component ہے جو یاد الہی میں مستغرق رہتا ہے کیونکہ spirit کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہزاروں سال اپنی light کی تجلیات سے اس کو فیض یاب کیا ہو ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ہماری spirit کیوں نہیں واپس دوڑ کے اللہ کے پاس جاتی تو دادہ صاحب کہہ رہے ہیں وہ وجود زلی ہے جو سائے والا وجود جو ہم نے اٹین کیا اس دنیا میں وہ spirit کے ساتھ mix ہو گیا اور وہ جب mix ہوتا ہے تو spirit کو بھلا دیتا ہے اس کی منزل ہم جب اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کی کوئی بھی بات کرتے ہیں تو spiritual level پہ ہوتی ہے physical level پہ ہماری اوقات نہیں ہے کیونکہ دادہ صاحب نے یہ بتا دیا ہوئے کہ ہماری spirit جتنی پاک ہے اولیاء اللہ کے جسم اتنے پاک ہوتے ہیں اور اولیاء اللہ کی جتنی spirits پاک ہیں پروفٹ کی باڈی اتنی پاک ہوتی ہیں تو ہم نے اگر elevate ہونے تو ہماری spirit نے elevate ہونے ہماری باڈی تو بچاری کسیف ہے اور وہ سے نورانی ہے تو دا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ spirit اور باڈی کی جو مکسنگ ہوئی ہے اس نے انسان کو غافل کیا ہے اس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ ہجاب ظلماتی یعنی اندھیرے والے ہجاب میں چلا گیا ہے چنانچہ اللہ نے فرمایا ہے قسم ہے زمانے کی بلا شبہ انسان گھاٹے میں ہے تو ہم تو گھاٹے میں ہی ہیں فیصلہ ہو چکے جب تک یہ باڈی لی ڈیزائرز اور یہ چیزیں قائم ہیں جب تک spirit کو باڈی سے ازاد نہیں کرتے پھر دعصہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا بلا شبہ بڑا انسان بڑا ظالم اور جاہل ہے وہ ظالم اور جاہل وہ باڈی کی کسافت کی ورہ سے رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے خلقت کو اندھیرے میں پیدا فرمایا یہ حدیث رسول بڑی خوبصورت ہے اللہ تعالیٰ نے خلقت کو اندھیرے میں پیدا فرمایا پھر اس پر اپنا پرتو پرتو ریفلیکشن پھر اس پر اپنا پرتو ڈال کر اسے روشن کیا یہ پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اللہ تعالیٰ نے خلقت کو اندھیرے میں پیدا کیا پھر اس پر اپنی لائٹ ڈالی اور اسے روشن کیا اب داتا صاحب اس بات کو آگے لے کے چل رہے ہیں پس یہ ہجاب ظلماتی یہ دارکنس عالم ناسوت میں انسان کی طبیعت کی وجہ سے جو اس سے تعلق رکھتی ہے اور اس کی دماغی عقل کی وجہ سے جو اس میں تصرف کرتی ہے اور خود اس کا مزاج جو اس میں واقع ہوا ہے اس لیے اس نے جہالت پر اکتفا کر لیا ہے حق سے اپنے لیے اسی ہجاب کو دل و جان سے خرید لیا ہے لہذا انسان کشف کے جمال سے بے خبر سر الہی کی تحقیق سے رو گردان اور حیوانات کے مقام پر آرام کیے ہوئے اور اپنی نجات کے مقام سے بھاگا ہوا ہے اچھا ایک چیز یہ پیرے کو ہم دوبارہ پڑھتے ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہے ایٹین سکسٹیز میں یا ففٹیز میں غالباً چارلز ڈارون آیا اور اس نے وہ جو تھیری دی تھیری اف ایولوشن جو کہ بائی دو تھیری ہے کوئی ہنڈر پرسینٹ کوئی ایٹس نوٹ کہ انسان جو ہے وہ پہلے آرگنزم تھا وہ سیل تھا آرگنزم بلا 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 یعنی سروائیورز آف فٹیسٹ یعنی انسان نے جب حالات کا مقابلہ کرتے 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 چیزیں سیکھی ایڈاپٹ کی ہے ایڈاپٹیشن اور وہ ایڈاپٹیشن اور سیلیکشن کیا بتا رہی ہے کہ انسان جب وہ انسان نہیں تھا تو وہ جاہل تھا اور پھر جنریشن اور جنریشن میں سپیشی ایوال کرتی رہی کیونکہ وہ ایڈاپٹ کرتی گئی یعنی پہلے انسان میں شعور نہیں تھا consciousness نہیں تھی اور وہ اب جب وہ پورا human بن چکا ہے اب اس نے consciousness attain کی ہے یہ دارون ازم کا تھیسز اصل میں یہ ہے مطلب جو اس کی سوشل اور اس کی سائیکل لوجیکل implication ہے کہ انسان میں پہلے consciousness نہیں تھی اب اس میں consciousness آئی ہے جب وہ پوری باڈی لی وہ انسان بن پوری کی حدیث قرآن اور اسلام وہ کہہ رہے کہ مسلمان یا انسان پہلے consciousness رکھتا تھا اور جب باڈی میں وہ آیا ہے تو تب آکے اس نے اپنی consciousness کو بھلایا ہے تو اللہ کو نبی بھیجنے پڑے ہیں یاد کرانے کے لیے جو مذہب کے تھیسز میں اور ڈارون نظم میں بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ مذہب کہہ رہا ہے consciousness سب سے پہلے یہ جیسے حدیث رسول میں آیا اللہ نے خلقت کو دھیرے میں پیدا کیا پھر اپنا پرطور ڈالا پرطور ڈالا تو کیا ملا consciousness جیسے حضرت ابن عربی کہتے ہیں یا اور اللہ کہتے ہیں دادو سب بھی کہیں گے آگے جا کے کہ جب اللہ تعالی حکم دے رہے تھے کن کس کو حکم دے رہے تھے اور جس کو حکم دے رہے تھے اگر اس کو اللہ تعالی consciousness نہیں دیتے اس حکم کو اس حکم کو عبیع کرنے کے لئے اگر اللہ کسی کو حکم دے رہے ہے کن تو ریسیور کے پاس consciousness ہونی چاہیے اس کن کو ریسیف کرنے کے لئے تو اللہ تعالی نے جب خلقت نہیں بھی کی تھی پہلے consciousness دی تھی وہ جو بے نام و نشان ذرہ دادہ صاحب آگے بات کریں گے اس بے نام و نشان ذرے کو consciousness پہلے دی تھی پھر اس کو باڈی کیا تھا اور وہ باڈی میں جب اس دنیا میں آیا تھا وہ پھر اندھیروں میں جاتا گیا پھر اللہ نے اپنے نبی بھیجے کہ تمہارے اندر تو لائٹ تھی اس لائٹ کو یاد کرو پھر اللہ بھی ہی کر رہے ہیں اللہ کو یاد کرو رہے ہیں تو دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو انسان ویل میں آیا ہے وہ بنیادی طور پہ جو اس کی دماغی عقل جو اس کے اندر انٹرفیئر کرتی ہے جو اس کی فیزیکالیٹی ہے اور فیزیکالیٹی سے ریلیٹڈ جتنے معاملات ہیں تو ہو یہ راہ ہے کہ وہ آنیمل کے مقام کے اوپر اکویلیبریم مٹین کر لیا اس نے کہ جیسے آنیمل جیتے ہیں میں بھی جیتا رہوں گا وہ اس کی طرف چیز ہی نہیں کرتا وہ اس کی ترجی کے اندر ہی نہیں ہے وہ اس کی پریفرنس لسٹ کے اندر ہی نہیں ہے دیکھیں اگر میں جاب کر رہا ہوں میرے بیوی ہے میرے بچے ہیں میں زندگی گزار رہا ہوں اور اللہ میری فر آل پریکٹیکل پرپوسز ہم جتنا مرضی کہیں کہ ہم مسلمان ہیں ہم ایک سیکلر لائیف گزارتے ہیں ہم بلکل ایک ویسٹنائز سیکلر لائیف گزارتے ہیں 23 آرز ان اڈے اور ایک آر میں ہم افطاری اور یہ سارے معاملے روزے اور وہ سارا اگر ہم اس کے لیول پہ ہیں اصل میں تدا صاحب کہہ رہے ہیں انسان کشف کے جمال سے بے خبر سر الہی کی تحقیق سے رو گردہ اور حیوانات کے مقام پر آرام کیے ہوئے اور اپنی نجات کے مقام سے بھاگا ہوا ہے نہ اس نے توحید الہی کی بو سونگی نہ توحید الہی نہ اہدیت کے جمال کو دیکھا اور نہ ہی توحید کا مزہ چکھا ہے اور اناصر یعنی جو فزیکالٹی ہے اس کی اناصر کی ترکیب کی وجہ سے مشاہدہ حق کی تحقیق سے باز رہا ہے اور ہر سے دنیاوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت سے مو موڑ لیا ہے اور خواہش حیوانی نے ربانی زندگی کے بغیر نفس ناتقہ کو اس قدر مغلوب کر دیا ہے کہ اس کی جملہ حرکات یعنی توٹل اس کے جسچرز اس کی جستجو فقط حیوانیت قرار پا گئی ہے حتیٰ کہ کھانے سونے اور شہوات نفسانی کی پیروی کے علاوہ یہ شخص کچھ نہیں جانتا حالانکہ اللہ عزو جلل نے اپنے دوستوں کو ان سب باتوں سے منع کیا اور فرمایا انہیں چھوڑ دیجئے کہ وہ کھائیں اور اسباب حیات سے فائدہ اٹھائیں اور دنیا کی یہ عارض انہیں غافل کر دے پس ان قریب ان کو سب حقیقت معلوم ہو جائے گی دا صاحب کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے جائے گی وہ کیا ہے جب وہ آگے پہنچیں گے تدا صاحب کہہ رہے ہیں اس لیے ان کی طبیعت کے غصے نے سر الہی کو ان پر پوشیدہ کر دیا اور ان کے حصے میں توجہ اور توفیق الہی کے بجائے رسوائی اور محرومی آگئی ہے حتیٰ کہ وہ سب نفس امارہ کے تابعہ ہو گئے جو سب سے بڑا حجاب برائی اور شرارت کا منبع ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بلا شبہ نفس امارہ برائی کا بہت حکم دینے والا ہے اب میں کتاب کو شروع کرتا ہوں اور تمہارا مقصود مخفی مقامات اور پردوں میں سے نکال کر ظاہر کرتا ہوں اسے لطیف بیان سے واضح کرتا ہوں اور اہل سنائے کی عبارات کی تشریح کے ساتھ سنائے کہتے ہیں کوئی بڑا کاریگر آرٹسٹ اصل میں اہل سنائے کی عبارات کی تشریح کے ساتھ ساتھ مشایخ سوفیاء کے وکلاء کا تھوڑا سا حصہ بھی اس کے ساتھ ملا کر بیان کروں گا اور امدہ اور دل پذیر حقائعات سے اس کی تائید بھی کروں گا تاکہ تمہارا مقصود حاصل ہو جائے اور علماء زواہر میں سے جو شخص اس کتاب میں غور کرے گا اس سے معلوم ہو جائے گا کہ علم تصوف کی اصل قوی ہے اور اس کی شاخ بار آور اور تمام مشایخ جو اہل علم ہوئے ہیں اپنے تمام مریدوں کو علم تصوف حاصل کرنے پر ابھارتے اور اس پر مداومت کرنے مداومت کہتے ہیں پرمننس اس پر مداومت کرنے کی تحریص دلاتے رہتے ہیں تحریص یعنی کیمپین کرتے ہیں تحریص چلاتے ہیں نہ وہ خود لچر پوچ باتوں کے تابع رہے ہیں اور نہ لغو طریق پر چلے ہیں اور نہ ہی اپنے مریدوں کو ایسا کرنے کی ترغیب دیتے رہے ہیں کیونکہ بہت سے مشایخ طریقت اور علماء صوفیاء نے تصوف میں کتاب تصنیف کی ہیں اور اس کے معارف پر نہائیت لطیف عبارات میں ربانی علم و بصیرت سے مضبوط براہین براہین آرگومنٹس کو کہتے ہیں برہان سے براہین مضبوط براہین کائن کیے ہیں اللہ ہی مدد دینے والا ہے یہ جو آٹھ ماہ آخری سیکشن تھا اس پہلے چیکٹر کا اس میں داتا صاحب نے جو ویل کی سب سے بڑی وجہ بتائی ہے وہ ہماری کریشن ہے اور ہماری سپرٹ کا ہماری باڈی کے ساتھ مکس ہونا ہے اور ہمارا جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ جانور وہ دیوائن کانشنس نہیں رکھتے اور ہم بھی اپنی کانشنس کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں تو داتا صاحب کہہ رہے ہیں یہ ویل کا سب سے بڑا جو ممبا ہے وہ یہ ہے اور اسی وجہ سے انسان گھاٹے میں ہے اور لاس جو پیرا ہے جو داتا صاحب بلکل اب دیپارچر میں ہے وہ جہاز انشاءاللہ ٹیک آف کرنے لگا ہے تو وہ فرما رہے ہیں کہ اب میں کتاب شروع کرنے لگا ہوں اور وہ جو چھپے ہوئے مقامات ہیں ان کو پردوں میں سے نکالنے لگا ہوں اور میں آرٹسٹ اور پوئٹس کے شیر بھی لکھوں گا میں صوفیات کی بھی تریڈیشن اور نریشن بیان کروں گا اور دادا صاحب نے بڑی اہم بات کی ہے مہران ہوں ہزار سال پہلے وہ خوبصورت ایسی باتیں بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ آج لگتا ہے کہ ایک علماء ظاہر ہوتے ہیں جعوید احمد غامدی صاحب میں نام نہیں لیتا اور لوگ ہیں جو تصوف کی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں اس کی کوئی اصل نہیں اس علم کی اس کے پر کوئی کتاب نہیں ہے حدیث کا لٹرچر ہے محدثین ہوئے فقہ کا لٹرچر ہے فقہا ہوئے یہ لوگ کہاں سے آگئے ہیں تو دادا صاحب ہزار سال پہلے وہ کہہ رہے ہیں اہل ظاہر میں سے بھی جو کتاب میں غور کرے گا اس کو سمجھ آ جائے گی علم تصوف کی اصل کوئی ہے علم تصوف اس کا اصل میں روٹ ہے اور روٹ بڑا مضبوط ہے اس کی شاخ نہیں ہے فروٹ والی ہے اور پھر فرمارے ہیں تمام مشایخ اہل علم ہوئے ہیں یہ نہ سمجھ نا کہ داتا علی جویری کو درس نظامی کرنے کی ضرورت تھی ان کو حدیث کا نالج نہیں تھا ان کو فقہ کا نالج نہیں تھا ان کو علم کلام نہیں آتا تھا ان کو یہ سارے علم آتے تھے اور پھر وہ صوفیوں کے سردار تھے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں نا اور ہمارے سامنے جب صوفی موڈلز بھی آج کل ان کو کک بھی نہیں آتا ان کو کچھ بھی نہیں آتا تصوف جس کا تعلق احسان کے ساتھ ہے علم ال احسان ایکسلنس والا نالج یہ تو کلمنیشن ہے کے آرگومنٹس ہیں امام احمد بن ہنبل کے آرگومنٹس ہیں ایسے تو نہیں ان کو فالو کرتے تھے حدیثوں کا ان کو پتا تھا علم الحدیث کا ان کو پتا تھا ضعیف حدیث کون سی ہوتی وہ سارا جن آج کل کے صوفی کیونکہ سوڈو ہیں وہ دو نمبر ہیں ان کو ان بیسک علوم کا نہیں پتا تو تصوف کا کیسے پتا ہوگا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تصوف غلط رول موڈلز کی وجہ سے کوئی علمی نہیں ہے وہ علم ہے اس کی اصل موجود ہے اور دادا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے مریدوں کو لچر پوچ باتیں نہیں بتاتے ایسی کوئی شخص تصوف کو ایسی سورس آف نالیج بھی لے تو تب بھی یہ بڑا بھاری ہے اب دادا صاحب نے اپنا یہ ماشاءاللہ پہلا یہ جو انٹروڈکٹری چیپٹر ہے اس کا اختتام کیا ہے کل اگر توفیق ہوئی انشاءاللہ ہم جماؤں ہوں گے پہلا چیپٹر ہم پڑھیں اور وہ چیپٹر ہے علم کے اوپر نالیج کے اوپر غوز پاک اپنی ہر section میں as you go into his readings you find that he is targeting such ways of cleansing your spirit that most people think it is very undoable and very strict and oh یہ کیسے you know this is too and i think the more you read and the more you try to apply it in your life to aapko یہ لگتا ہے کہ there is no other way اگر آپ روٹ سے شروع نہیں کریں گے اور کہیں نہیں یار الگ the easier رومی ملانا رومی کا کہہ رہے تھے کہ اوپر اوپر کر لیتے نیچے کی خیر ہے but i feel کہ اگر فور انسیل تیومر ہے تو آپ جب تک اس کو scrape نہیں کریں گے اس کو بے سے تو وہ پھر روٹ پکڑ لے گا نا تو وہ ونیور آئی ریڈ تو یہی لگتا ہے کہ this is the only way یہ جو ہے احوالے معرفت کا چیپٹر تھا اور اس چیپٹر کے بعد ایک ایک پیج کا ہی ہے آگے بھی کچھ اسے ریلیونٹ تھا تو وہ میں دونوں میں سے ایک ایک پیرا گراف پڑ دیتی ہوں حضرت مہبوب سبھانی فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کی پابندیوں سے نکل کر اس سے کنارہ کش ہو جا اب ہر وقت نفس خواہشوں کو سے دور کرنے کی بات کرتے ہیں بکوز دس is the most important way the most important thing to walk on this path اس کے علاوہ کوئی اور چارہ ہی نہیں ہے کہ اپنے نفس کی پابندیوں سے نکل کر اس سے کنارہ کش ہو جا اپنی ہستی کے اسرار سے بیگانہ و نا آشنا ہو جا کہ اپنی بھی ہستی میں جو سیکرٹس ہیں ان سے بھی بیگانہ اور آشنا ہو جا اپنے تمام معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے پھر اپنے دل کے دروازے پر اللہ کا دربان بن جا وہ جس چیز کی اجازت دے اسے دل میں آنے دے جس سے منع کرے اسے اندر آنے سے روک دے جو کچھ اس نے تیرے مقدر کر رکھا ہے اسے اسی کے سپرد کر دے اور مخلوق میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ ٹھہرا اب وہ آ رہے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی حوالے کر کے آپ نے اپنی طور پہ کیا کرنا ہے کہ اللہ کا شریک نہیں ٹھرانا پہلے بھی بات ہم لوگوں نے پہلے دفاع پہ یوزے ازدانی میں انہوں نے کیا لیکن اس بک میں تھوڑا سا آر ٹویسٹ ہے پہلے غوظ پاک نے فرمایا تھا کہ ہر غیر اللہ سے توقع کرنا یقین کرنا اس پہ یا کسی بھی چیز پہ ڈر یقین اور توقع اب انڈریول کریں گے کہ what is شرک from in its basic core تیرا ارادہ تیری خواہش اور تیری امیدیں سب اسی کی پیدا کردہ ہیں سب سے پہلے تو جو ہم سوچ رہے ہیں یا چاہ رہے ہیں یا ارادہ کر رہے ہیں وہ ہمارا اپنا ہے ہی نہیں وہ ہے ہی اللہ کا ایک فارمیشن ہم کرییشن ہمارے اندر کے ارادے بھی اس کے ہی فارمد ہیں ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس کو فالو کریں جب اللہ نے صرف اس لئے دیا تاکہ ہم اس کو رزیسٹ کریں پہلے وہ فرمار رہے ہیں کہ پہلے تو تیری خواہش اور تیری امیدیں سب اسی کے نہ کر تاکہ اس سے تو شرک کا مرتگب نہ ہو جائے کہ تم اگر اپنی ارادے کو امپورٹنس دے دوگے تو وہ تمہیں کہیں مشرق نہ بنا دے کیونکہ وہ تو اللہ نے پیدا کی ہے وہ تو غیر اللہ ہو گیا وہ تو ایک اور انٹیٹی ہے وہ تو تمہاری خواہش ہیں ہے تو غیر اللہ بت بھی غیر اللہ کوئی اگر بھین اس کو پوچھتا وہ صرف بتوں کی پوجا ہی شرق نہیں صرف بتوں کی پوجا ہی شرق نہیں بلکہ شرق یہ ہے کہ تو اپنی خواہش کی پیروی کرے اور اللہ تعالی کے سوا دنیا اور آخرت کی کسی چیز کو بھی چہنا شرق میں آجاتا ہے بھین اللہ آپ ڈا بھین چیز بھین کو بھین 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 رضا اس کی ابھی رضا نہیں ہے کہ وہ تجھے نہیں ملی تو تُو اس کے پیچھے بھاگ رہے وہ تو اللہ ہے ہی نہیں وہ اللہ کا ایک غیر ہے تو اگر آپ اللہ کو side لائن کر کہ میں کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ اس کا غیر ہے جب تو اس کے سوا غیر کی طرف مائل ہوگا تو بے شک تو نے غیر کو خدا کا شریک ٹھہرا دیا مائل ہوگا ہے نا آپ اس کی طرف ایک چیز ہے میں نے مرسیڈیز لینی ہے لیٹس جو ہے میں مائل ہوگیا اس کی طرف میری خواہش تو وہ تو غیر ہے اللہ کا تو تو کہہ رہا نہیں اس میں میں بیٹھوں گا تو مجھے جو مزہ آئے گا نا وہ یہ ہے اور اس سے یہ ہوگا اور اسے شہرت ہوگی اور اسے یہ whatever all that is attached is غیر اللہ تو خواہش is your root cause of making you away from God اس لیے اس کے ماں سوا سے پرہیز کر اور آرام اور عرائش میں نہ پڑ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہ بے خوف نہ ہو جا طلب و جستجو میں رہ غافل نہ بن یہ چیز تجھے اتمنان بخشے گی وہ یہ بھی ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف یہ جو چیزیں ہوگا کہ ہر چیز اللہ کو دیتا جائے گا اس میں یہ نہیں ہوگا کہ تجھے ہوگا گھبرات ہوگی ریسلسن ہوگی آہستہ اسے you'll feel that it's gonna give you this peace وہی جو اللہ تعالیٰ نے وہ فرما اس میں آج کل تفسیر جلانی پڑھیں وہ اس پاکی تو اس میں وہ بار 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 تفسیر میں کہتے ہیں کہ جب ان ساری روحیں کٹھی ہوئی تھی before times اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھا تھا تمام روحیں جو آج تک آئی ہیں لستی بربی کو am i not your lord کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں اور سب کافر عیسائی نصرانی یہودی جتنی روحیں آج تک بنیے سب نے کہا تھا بے شک تو ہمارا رب بھلا ہاں تو ہمارا رب پھر اس پاک اس میں تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ سب اپنی ریالیٹی بھول گئے تھے جب وہ پیدا ہوئے ہیں سب نے کہا تھا everyone in their core knows that god was our lord اللہ کو وہ دیکھا ہوئے سب نے وہ جو ہو گیا نا کیا وہ بھول گئے ہیں اور consciousness سب کو دی تھی لیکن جب وہ پیدا ہوئے ان کے دلوں پہ جو غبار یا جو بھی ان کے اوپر وہ ان لیرنگ جو ہے وہ انسان کی life کی struggle ہے بیسیکلی تو کوئی واپس آ جاتے جس کس کو وہ یاد تو گئے تھے وہ اہد توڑا تھا تُو نے وہ اہد توڑا ہوئے تُو نے جو اس دنیا میں آیا ہے وہ انہا سب نے کہا تھا کہ ہاں تُو میرا رب ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتمنان تجھے ملے گا کیونکہ اگر تُو اللہ پہ چھوڑتا جائے گا تو کہیں نہ کہیں ٹاچ ہوتا جائے گا اس existence سے جو تُو نے ایک دفعہ کہیں نہ کہیں enjoy کی ہوئی ہے اللہ کے سامنے تجھے تُو نے اس رب کو اپنا خدا مانا ہوئے کیونکہ حالات کے تغیر و تبدل کے سلسلے میں ہر دن اللہ تعالیٰ کی نئی شان ہے اور بلا شبہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے تو کوئی پتہ نہیں کہ کب وہ تجھے اس مقام یا مال سے معزول کر دے اگر تجھے مال و دولت یا کوئی مقام عطا کر دیا جائے تو اسے کسی دوسرے پہاں یہ بڑی اپورٹنٹ بات انہوں نے فرمائی کہ اگر تجھے مال کی دولت یا کوئی مقام عطا کر دیا جائے تو اسے کسی دوسرے پر ظاہر نہ کر کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ حالات کے جو سلسلہ ہے تبدیلی میں حالات کا جو سلسلہ ہے وہ اللہ کی شان ہے اور وہ بلا شبہ بندے اور اس کے درمیان حائل ہو جاتا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے کہ اب تو یہ مجھے مل گیا ہے نا تو وہ پھر حائل ہو گیا آپ کے اور اب کے بیچ میں اور وہ کچھ پتہ نہیں اللہ تجھے کب اس حال سے معزول کر دے کب تجھے اس سے نکال دے اگر اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ مقام یا حال ہمیشہ کیلئے تجھے حاصل ہو تو اسے اس کی عطا اور بخشش جان اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ شکر کی توفیق اور اس میں مزید اضافے کی دعا کر یہ نعمت مستقل طور پر حاصل نہ ہو تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے علم معرفت نور بیداری اور عدب کا اضافہ مطلوب ہوگا کہ اگر تمہیں کوئی چیز فور گوڈ نہیں بھی ملتی تو پھر بھی یہ سمجھو کہ اس میں بھی اللہ کی کوئی معرفت ہے جو مجھ سے یہ چیز لے لی گئے چاہے وہ مال ہو چاہے وہ سٹیٹس ہو کہ اس کے آگے ایک پورا چیپٹر ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا سٹیٹس دے کے انسان کو چاہے وہ سپریچول ہو یا جو تو وہ بھی لے لیتا ہے اور انسان سمجھتا ہے ختم ہوگی کہانی لیکن وہ ایکچولی اٹھ سے پرپریشن فور بگر ٹھنگ تو انسان کا گناہ بھی اس کو ایکچولی کہیں اور لے جانے کے لیے وہ سرزد کرتا ہے تو یہ ساری اللہ کی پلاننگ اور نوڈیج ہوتی ہے تو یہ جو نفس والی بات اور خواہش کی شرق والی بات تھی اس سے صرف اے تین چار اور لائنے دوسری چاپٹر میں تھی تو ایل ریڈ دائٹ آؤ یعنی کہ نفس اللہ کا دشمن اور باقی سب چیزیں اللہ کی تابع اور فرما بدا رہے ہیں یعنی کہ نفس کے علاوہ جو چیز اگزسٹ کرتی ہے وہ سب اللہ کے تابع ہیں یعنی کہ مخالف ہے اللہ کی جو نفس ہے اور نفس بھی حقیقتاً اللہ کی ہی مخلوق اور ملکیت ہے نفس بھی in the end of the day اللہ کا مخلوق اور ملکیت ہے تاہم اس کو لذت اور شہوت کی وجہ سے کئی دعوے ہیں جب تو اللہ تعالی کی تابع کرتے ہوئے اپنے نفس کی مخالفت کرے گا تو اللہ تعالی کا ہو کر نفس کا دشمن بن جائے گا when you are going to keep resisting نفس تو آپ اللہ تعالی کے ہو جائیں گے اور نفس کے دشمن بن جائیں گے عبودیت کا تقاضہ یہ ہے کہ اپنے نفس کی خواہشات کا دشمن ہو جائے اس وقت تیری دوستی اور بندگی اللہ کے لئے ثابت ہوگی جب تک we are not going to resist نفس we cannot think of being close to God possibility ہی نہیں ہے یہ clear ہے ہر جگہ clear ہے کہ جب تک آپ نفس کو نہیں خاموش کرنے کی exercises کریں گے آپ اللہ تعالی کے قریب نہیں ہو سکتے اور پاکیزہ رسک آئیں گے اور تو عظیم و مکرم ہوگا ہر چیز تیری خدمت کرے گی تیری تعظیم کرے گی تیری حیبت انپتاری ہوگی کیونکہ وہ سب چیزیں اللہ تعالی کی فرما بردار اور تابع ہیں اور فرمایا ہے کہ عبادت کا عبادت کاملہ نفس کی مخالفت کا نام ہے ultimate complete عبادت is when you are able to resist نفس is to oppose نفس ارشاد خدا بندی ہے سورہ یہ قوضی ہے کہ خواہش کے پیچھے اور خواہش کے پیچھے نہ جانا کہ تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دے گی بہکا ہے once you started آپ اللہ تعالی سے ایسے دور ہوتے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ ہوا کیا ہے اور پھر آخری ایک ہے حضرت سیدنا دعوت علیہ السلام نے اللہ تعالی سے فرمایا خواہش کو چھوڑ دے کیونکہ ہاں سوری سیدنا دعوت علیہ السلام سے اللہ تعالی نے فرمایا یعنی خواہش کو چھوڑ دے کیونکہ یہ خواہش فساد کا باعث ہے کہ ہر فساد جو ہے وہ نفس سے originate کرتا ہے اور اگر آپ نفس پہلے تو aware ہی ہو جائیں کہ نفس ہے کیا یہ بھی ایک پوری ایک ایک سرسائز سارے دن کی کہ یہ چیز ہے یہ جو میرے تھوٹ آرہی ہے یہ تو نفس ہے this is not rude this is not goodness this is not taking me anywhere and this is i can feel that this is not giving me peace تو اس کو تو پہلے سارا دن وہی جہاد بڑے جہاد سے چھوٹی جہاد کی طرف حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم جنگ سے واپس آرہے تھے تو سب کو فرمایا کہ ہم بڑے جہاد اکبر سے جہاد ازگر ہی طرف آرہے ہیں تو انہیں کہ حضرت علیہ السلام کی طرف جہا رہے ہیں بڑے جہاد کی طرف جہا رہے ہیں جہا ہم ہر وقت لڑتے ہیں تو لائیف is a constant battle to understand what what nafs is and how to count